بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے ایک دم جھٹ پٹ ایک دم آسان والی بہت ہی زبدہ سمٹن کی ریسپی تو آج ہم بنائیں گے لہسنی اسٹو کی ریسپی لہسن والا اسٹو اکثر ویلیج وگرہ میں لوگ بہت بناتے ہیں یہ بلکل آسان اور سیمپل مسالوں کے ساتھ بنتا ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے آپ اسے گرم گرم روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ مزے کر لگتا ہے چاول کے ساتھ بھی اسے انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اتنا ہی مزے دار ٹیسٹی بنتا ہے کہ کیسے بھی کھائیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے وہیں ایک دم آسان ہے اور بہت ہی مزے دار ہے ایک بار اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں تو یہ مزے دار ریسپی آپ کی بھی ایک دم مزے دار بنے اس کے دی ویڈیو کو اس کی اپنے کیجے گا اور سارے اس ٹیپس کو فالو کیجے گا تو یہاں پہ ہم نے ایک اکر لے لیا ہے اور اس میں چھے سو گرام اچھے سے واش کر کے مٹن لے لیا ہے تو یہاں پہ چھے سو گرام ہم نے مٹن لیا ہے تو اس کے لئے ہم نے چار سو گرام تک ہم نے یہاں پہ پیاز لے لینی ہے تھوڑی زیادہ کر کے پیاز لے لی جئے گا آدھے سے زیادہ اور اب چھوٹے بڑے علاقے کہ یہاں پہ ہم نے تین ٹھماتر لیا ہے جسے آدھے آدھا کاٹ لیا ہے اور یہاں پہ چار سے پانچ ہم نے لیسن کی ثابت اس طرح سے پورٹیاں لے لینی ہے آپ کو لیسن زیادہ پسند تو آپ تھوڑا اور زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس میں ادھرٹ لیسن کے پیسٹ کے بجائے اس طرح کے ثابت لیسن جاتے ہیں جس کا فلیور اور زیکہ اس میں بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہاں پہ اب اس میں نمک ڈال دی ہم نے ون ٹی سپن اور سو ایمیل کے قریب ہم نے مسٹڈ آئل اس طرح سے کچھا ہی ایٹ کر دینا ہے سب ساری چیزیں پکے گی تو آئل بھی اچھے سے پک جاتا ہے کوئی اس کا کچھا فلیور نہیں رہ جاتا ہے پھر بھی آپ کا دل نہیں مانتا ہے تو آپ چاہے تو پکا کے جال سکتے ہیں تین طرح کے پاورڈر مسالے اس میں ایٹ کریں گے ہلتی ون ٹی سپن ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی سپن اور گرم مسالہ ون ٹی سپن اور تین طرح پتہ ایٹ کر دیں گے اس کے علاوہ آدھا کب پانی ایٹ کریں گے دیکھیں اس میں یہاں پانی تھوڑا ہی جائے گا کیونکہ اس میں پیاز اور ٹی سپنے پانی چھوڑیں گے بس اتنا پانی ایٹ کیجئے جتنے دیر میں آپ کا گوشٹ کل جائے پندرہ منٹ میں اب اس کوکوکر کو ہم نے کور کر دینا ہے اور ایک سیٹی ہائی فلم پہ آنے کے بعد لو ٹو میڈیم ہٹ پہ پندرہ منٹ کے لیے پکا لینا ہے تو پندرہ منٹ بات دیکھیں اب ہم نے کور کر کو کھول لینا ہے اور اسے اچھی طرح سے چلاتے ہوئے صرف بھوننا ہے تاکہ پیاز ٹرماٹر سب اچھی طرح سے گھول جائے گوشٹ کو ایک بار چیک کر لیجئے گوشٹ اگر اچھا سا گل گیا ہے 90% تک تو بس آپ نے اچھے سے گوشٹ کو بھون لینا ہے دیکھیں گوشٹ تقریبا گلنے بھی آیا ہے اب اس کی اچھے سے بھونائی کر لینا ہے اور اس طرح سے جو ٹرماٹر بڑے بڑے ہم نے ڈال لیتے ہیں اس کے جو چھلکا ہے اس کو اس طرح سے اٹا دینا ہے تو ایک دم بڑی ہاتھ طرح سے اس کی ہم نے دیکھئے بھونائی کر لی ہے آئل ایک دم سیپریٹ ہو گیا ہے سارے مسالے اچھے سے گھول گیا ہیں اور پانی بھی اچھے سے خوشک ہو گیا ہے تو اس پائنٹ پہ یہاں پہ چار پاس ثابت مرچے لال سکھی اور ثابت ہری مرچے بھی ہم نے اس میں فلیور کے لیے ایڈ کر دیا ہے بس اس کے بعد تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے اس کی تھوڑی گریوی لگا لینا ہے تو تھوڑا سا یہ ٹھیک ہی بنتا ہے زیادہ لیکویٹ یا سارلن جیسا نہیں بنتا ہے لیکن اس پائنٹ پہ تھوڑا سا پانی ہم بڑھا کے ایڈ کریں گے کوارٹر کپ کے قریب کیونکہ پاس سات منٹ ہم نے اسے اور پکانا ہے تاکہ مرچی وغیرہ کا فلیور بھی اور آجائے جگہ کچھا پانی ہم نے اٹ کیا ہے وہ بھی اچھی طرح سے پک جائے تو جس میں بائلنگ آئے لگیے تو ہیٹ کو لو کر کے پاس سات منٹ کے لیے ہم نے اسے لو ہیٹ پہ پکا لینا ہے تو دیکھیں یہاں پہ پاس سات منٹ ہو چکے ہیں اب دیکھیں اچھا سا روگن وغیرہ سرفیس پہ آ گیا ہے اور گریوی بھی اچھے سے پک گئی ہے تو بس اس پائنٹ پہ ہم نے ہیٹ کو بند کر دینا ہے اور دیکھیں کتنا آسان سے یہ ریسپی ہے اور کتنی ہی زبردست یہ دیکھنے میں ہی لگ رہی ہے اور واقعی یہ کھانے میں یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی زیادہ مزیگی بنتی ہے جب بھی آپ کو جھٹ پٹ سے ایک دم مزیدار سا کچھ مٹن کھانے کا دل کر رہا تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو بہت ہی زبردست بنتی ہے وہیں ایک دم آسان اور جھٹ پٹ اور کم مسالوں میں بننے والی یہ بہت ہی زیادہ مزیدار ریسپی ہے تو ایک دم جھٹ پٹ ایک دم آسان طریقے سے بننے والی بہت ہی مزیدار سی یہ لیسونی اسٹو کی ریسپی ہے اگر آپ نے کبھی اس ریسپی کو ٹرائی نہیں کیا تو ایک بار تو ٹرائی کرنا بنتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی مزید کی ریسپی ہے کسی بھی طرح کی روٹی کے ساتھ آپ اسے چاول کے ساتھ یا پھر نان کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں گاؤں وغیرہ میں اسے پانی والی روٹی کے ساتھ سرب کی جاتا تھا جو کی اس کے ساتھ اس کا کمبینیشن بہت ہی مزید کر لگتا اگر آپ کو آتا ہے پانی والی روٹی بلانا تو اس کے ساتھ آپ اسے ضرور سرب کیجئے گا اس کے ساتھ یہ بہت ہی مزید کی لگتی ہے تو ضرور بنائیے گا اور اپنا فیڈ بیک اپنا اسپیرنس بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چیل پہ پہلی بارہ تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسپیز کے اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ